آج کا دن 5 آگست 2019 کے اندر 1947 میں جو جمہو میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو رسیس کے گنڈوں نے سلوٹر کیا تھا وہی جو سرکار ہندوستان کی اس وقت موڈی رجیم جو رسیس کے فالور ہیں وہی چیز 35A کو 370 کو انہوں نے سکراب کر دیا ہے پریزیڈن نے سائن کر دیا ہے وہاں کے اور جو مگوزہ جمہو کشمیر جو ہے اس کے اندر وہ جو لاو تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا تھا کہ کوئی انڈین یہاں پہ زمین نہیں لے سکتا جب تک کہ پلیبیسٹ نہ ہو ازاد کشمیر میں اس لاو کو پروٹیکٹ کیا ہو ہے کوئی پاکستانی زمین نہیں لے سکتا نہ ووٹر رائٹ ہے جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوگا یو این کی قراردادوں کے مطابق مگر اب جو انڈوستان نے اس وقت دہشت گردی کی ہے کھلے آم انٹرنیشنل لاؤز کو ہمینٹیرین لاؤز کو انٹرنیشنل کنمنشنلز کو انیورسل لاؤز کو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ان کو جیسے کہ ہٹا دیا ہے مانا ہی نہیں ہے ایسی دہشت گردی کی ہے انہوں نے اس لاو کے تحت اور اب یہ پورے ہندوستان کو یہاں پہ لے کر آرہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان دنوں میں اورڑی سات لاکھ سے اوپر ہے ہندوستان کی اوکیپیشن پورٹ اب اور بھی زیادہ مزید آرہی ہے وہاں پہ لوگ ان کو بلکل قید میں بند کیا ہوئے دبے کے اندر بند کر دیا ہے نہ فون لائنز ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلیویزن ہے نہ ریڈیو ہے ساری لیڈیشپ کو بند کر دیا ہے پولٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا ہے اور کسی کے آواز نہیں سنوائی جاری پتہ نہیں کتنا بڑا یہ مسکر کریں گے اسی اس کو معاملے کو فورا پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائے جائے اس کو ہنگامیز پہ اجلاس ہو اور ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائے اور اس کو انٹرنیشنل کریمنل کورٹ اور انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹ فارنز ہیں ان کے اندر اس کو لے کے جائے جائے اس متر کو ورنہ یہ ایک نیوکلیر جو وار کا جو خطرہ تھا وہ بہت قریب آ گیا ہے